بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ بینگ میں رکھے آپ کے پیسے کس طرح سے سیکنڈوں میں اڑا لیے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے اگر یہ غلطی بینگ کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کی بھرپائی بینگ ہوتی ہے اگر آپ کسی کو اپنا ایٹی ایم پین یا بینگ ڈیٹیلز دیتے ہیں اور پیسہ کر جاتے ہیں آخر فراڈ ہوتا ہے کیا جو آپ کے بینگ کے ساتھ بینگ ایکون کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جاتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈوں میں آپ کے پیسے اڑا لیے جاتے ہیں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ڈیوٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے فراڈز کیسے ہوتے ہیں اور آپ کو اسے کیسے بچنا ہے تو بہت سارے بینگ میں جو اپنٹ ہولڈر رہتے ہیں تو ان کو بہت سارے لوگوں کو ڈیوٹ کارڈ یوز کرنا بھی نہیں آتا اور وہ بینگ دے دیتے ہیں ڈیوٹ کارڈ تو بہت سارے ایسے ہیں کہ لوگ باہر سے بہت چلاک لوگ ہیں کہ ان کو کال کر کے آپ کو ایسا بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ بینگ سے ہی کال آیا ہوا ہے تو آپ اسے بچئے ہمارے بینگ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے کسٹمرز کو بتانا کہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیوٹ کارڈ جو رکھتے ہیں ان کو سیکیورٹی ریزن اور کیا کیا انفرمیشن شیئر نہیں کرنا ہے تو یہ آپ کا ڈیوٹ کارڈ ایسے رہے گا اور اس میں رہے گا سکسٹین ڈیجیٹ نمبر یہ تو سبھی ڈیوٹ کارڈ کا سکسٹین ڈیجیٹ نمبر آتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک رہے گا ایک سپائری ڈیٹ اور ایک ریبیڈ کارڈ کے پیچھے آپ کا سی وی بھی نمبر رہے گا تو آپ کو جو کال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ ڈیٹا نکالتے ہیں جیسے کہ مالی جی ابھی آن لین شاپنگ ہے تو آپ نے اپنے موبائل سے فلپ کارڈ امیزان اور بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیے ہیں جب آپ اپنا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ ٹھیک طرح سے پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں سب کچھ آپ کا ڈیٹا بیس جو بھی آپ اس میں پنچ کریں گے جیسے کہ آپ کا ڈیبیڈ کارڈ نمبر آپ کا موبائل نمبر وہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا وہ کیا کرتے ہیں لوگ وہ کمپنی سے ڈیٹا نکال کے تو ان کو پتا رہتا ہے جو کال کرنے والے کہ آپ کا ایکسیس بینک میں یا اس بی آئی میں یا کارپوریشن بینک میں اکونٹ ہے تو یہاں تک ان کو پتا رہتا ہے کہ آپ کا 16 ڈیجٹ کا ڈیبیڈ کارڈ نمبر رہتا ہے ان کے پاس ان کے پاس کیا نہیں رہتا ایک تو سی وی وی نمبر نہیں رہتا جو کارڈ کے پیچھے رہتا ہے وہ آن لین ٹرانزیکشن کے لیے چاہیے اور ایک ان کے پاس ایکسپائری ڈیٹ اور آپ کا ایٹی ایم پن نہیں رہتا تو آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ جب ہی بھی ایسا کال آئے تو کوئی بھی بینک ایٹی ایم کارڈ پن نہیں پوچھے گا اور آپ کا ایٹی ایم کارڈ کے لیے فون نہیں کرے گا جیسے کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلوک ہو گیا ہے آپ کو نیا ایٹی ایم کارڈ دیں گے یہ تو کوئی بھی بینک کال نہیں کرے گا یہ تو فرسٹ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی بینک ایٹی ایم کارڈ کے لیے آپ کو کال نہیں کرے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بینک نے کال کیا ہے تو کبھی بھی بینک ایٹی ایم پین نمبر نہیں پوچھے گا وہ آپ کا پرائیویٹ پاسورڈ ہے وہ آپ کو کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ انفرمیشن رہتا ہے جب وہ بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ڈیٹیز ہے کیونکہ میں ایکسیس بینک سے کال کر رہا ہوں یا اس بی ایسے کال کر رہا ہوں آپ کا یہ کارڈ نمبر ہے کیا تو آپ کو فورا نکھین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بینک سے ہی کال کر رہا ہے کیونکہ کارڈ میرے پاس ہے لیکن نمبر اس کو کیسے پتا چلا تو آپ کو اتنا ہی ایتی ایتی برتنا ہے کہ یہ سب کچھ انفرمیشن نکال کے آپ کو کال کرتے ہیں اور خاص کر کے لیڈیز لوگوں کے پاس میں جو رہتا ہے وہ سوچتے نہیں ہیں کہ کارڈ ہمارے پاس ہے لیکن کوئی بھی پیسہ نہیں نکال سکتا ایسا بلکل نہیں ہے یہ غلط فیمی ہے آپ یہ سب کچھ جو ڈیٹیلز ہو پوچھتے ہیں آپ نے ایسے ہی دے دیا تو دس منٹ میں آپ کے اکونٹ میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ پورا پیسہ وہ ٹرانسفر کر لیں گے آپ کو اتنا ہی ایتی ایت برتنا ہے کہ کوئی بھی کال آئے آپ کو کچھ بھی انفرمیشن شیئر نہیں کرنا ہے جس اتنا ہی بتانا ہے ہاں ہاں برانچ کو جائیں گے اور برانچ میں بات کریں گے اور ایک بات ہے جس کا بھی نمبر ہے وہ بینک کے ساتھ میں جا کے شیئر کرنا ضرور ہی ہے کیونکہ وہ سپریٹ ٹمپلینٹ کر کے بینک اس کے اوپر انفری کرے گی اگر آپ کو دینا نہیں ہے اگر مالی جی آپ نے دے چکے ہیں آپ کا 16 ڈیجٹ نمبر بھی دے چکے ہیں اور ایکسپائری بھی دے چکے ہیں کارڈ ایکسپائری ڈیٹ تو آپ کو صرف دو انفرمیشن شیئر کسی بھی حال سے نہیں کرنا ہے ایک ہے سی وی وی نمبر جو کارڈ کے پیچھے رہتا ہے وہ 3 ڈیجٹ کا نمبر رہتا ہے ہر کارڈ پہ اور ایک ہے آپ کا 4 ڈیجٹ کا ایٹی ایم پن یہ کسی بھی حال سے کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا ہے تو آپ اسے احتیاط برتیں گے تو آپ اسے بچ جائیں گے نہیں تو بہت فراؤڈ ہیں تو اسے آپ احتیاط برتیں تو اسے آپ اپنا اکانڈ بھی سیف رکھ سکتے ہیں اور آپ کا پیسہ بھی سیف رہے گا شکریہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ویسے ویسے دھوکہ دینے کے یعنی فراؤڈ کرنے کے ترقی بھی ترقی کرتے چلے گئے یہ دیکھئے آپ یہ اس ایم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو 5.5 ملین ڈالرز آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے جو ہندوستان میں غریبوں کے لئے کام کرنے کے لئے اس کے لئے ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے اگر ایمیل پہ آپ نے ریپلائی کیا تو سمجھو یہ آپ کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دے گا اور اپنا ایک آنڈ نمبر بھی دے گا کہ پیسہ ڈال دو اس کے بعد ہم آپ کو یہ پیسہ آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ اگر کمپیٹر پہ بیٹے ہو یا لیپٹوپ پہ کام کر رہے ہو یا اپنے ہاتھ میں موبائل ہے تو پوپ اپ بینر آ جاتا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ بھرنے کے بعد آپ کو آئی فون ملے گا یا فلان سوال کا جواب دو تو آپ کو آئی فون انعام ملے گا اس کے بعد سکرین چینج ہو جاتی ہے اور تین سو یا چار سو یا تری نائنٹی نین فور نائنٹی نین کچھ بھی ایمانڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے موبائل سے کٹے گا پھر آپ کو آئی فون ملے گا یہ آئی فون نہیں ملے گا اور کوئی چیز نہیں ملے گی آپ بھی اس سے ہوشیار رہیے یہ بھی ایک دھوکہ ہے اس ایمیل کے تحت چار کروڑ پینسٹھ لاکھ روپیہ یہ آپ کو انعام کی رقم دینا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو انہیں پوری انفارمیشن دینی ہوگی یہ انفارمیشن اگر آپ دیتے ہیں تو سمجھو کہ آپ نے اپنے ایک آنڈ سے خود بخود پیسے انہیں دے دیئے ایک آنڈ کے علاوہ یہ آپ کی پرسنل بہت سے ڈیٹیلز مانگ لیتے ہیں یہ بھی ایک دھوکہ کا طریقہ ہے آپ اسے بچئے بینک کے مطابق اگر ایک بار آپ کے ایک آنڈ سے پیسہ چلا جاتا ہے تو اسے پھر واپس لانا ناممکن ہے اسی لئے آپ ان چیزوں سے بچئے یہ لوگ اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بہکاوے میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں آپ اس سے ہوشیار رہیے کیونکہ بہت سے لوگ اس جیسی مصیبت میں پھسے ہوئے ہیں اور بہتوں نے اپنا سونا گروی رکھ کے پیسہ دیا ہوا ہے اور کوئی ادھار لے کے بھی دیا ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ آپ کو معلومات آپ کو فراہم کرنے کے لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی آپ اگر پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سبسکرائب کرنا موسیقا 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 موسیقا